بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک حدیث کتاب الزہد میں نکل کی کہ سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هِمَّتُ عَحَدِهِمْ فِيهِ بَتَنَا وَدِّينُهُ هَوَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ لوگوں کا سب سے بڑا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور ان کا دین ان کی خواہش ہوگی آج کے دور پر اگر ہم غور کریں اور حالات کا اور انسانوں کی زندگی اور رہن سہن اور کام کاج کا احوال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس دور پر برپور سا دکاتی ہے ہر طرف یہ جنون ہے یہ افراد دفری ہے کہ بس مال اور دولت اکٹھی ہو جائے اور اس کے لئے بے پناہ کوششیں ہو رہی ہیں سب سے بڑا مسئلہ پیٹ بنا ہوا ہے اور اس میں انپڑ یا پڑے لکھے کی تفریق نہیں ہے سب ہی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں انپڑوں سے تو شکوا نہیں لیکن جو پڑے لکھے ہیں ان سے ضرور شکوا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے علوم و فنون کا ماہر کوئی ٹیکنیکل آدمی ہے یا پبلک سیرونٹ ہے جو بھی پڑا لکھا ہے اگر کہیں کرپشن اور لوٹ مار اور فراڈ ہے منی لانڈرنگ ہے ارب ہا روپے کی ہیر پھیر ہے تو وہ انپڑ آدمی اس کے پیچھے کم ہے پڑے لکھے زیادہ ہیں علم کا مقصود رزق اور پیٹ نہیں تھا جدید تعلیم کے نشے میں ہم ایسے مست ہوئے ہیں خود اور ہماری نسلے علم کے مقصود کوئی نہیں سمجھ رہے ہیں اگر علم کا مقصود پیٹ اور دولت اور رزق ہوتا تو پھر وہ انسان جو علم حاصل نہیں کر پائے وہ تو بوکھیں مر جاتے ہیں یا دیگر مخلوقات جن میں کوئی کسی سکول کالج پسٹی میں نہیں گئیں کوئی گریجویٹ نہیں کوئی کچھوہ پڑا لکھا نہیں کوئی مچھلی پڑی لکھی نہیں کوئی جانوار کوئی درندہ کوئی پرندہ پڑا لکھا نہیں پھر بھی رزق ان کو مل رہا ہے بلکہ بلیو ویل مچھلی جو اس وقت سب سے بڑا جاندار سب سے زیادہ خوراک کھانے والا جاندار ہے جو روزانہ چار ٹن کے قریب وضا کھاتی ہے جس میں چار کروڑ سمندری آیاتیات ہے جسے وہ نگل جاتی ہے اسے بھی خوراک مل رہی ہے حالانکہ اس نے کہیں سے گریجویشن نہیں کی ہوئی کوئی ڈپلومہ نہیں لیا ہوا پھر بھی رزق اسے مل رہا ہے ہمارے ہاں بھی جو کرپشن لوٹ مار فراد ہے عرب ہا روپے کی ہیر پھیر ہے بڑے بڑے پروجیکٹس میں جو دندہ کرنے والی لوگ ہیں فراڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثر پڑے لکھیں ان کا مقصد نہیں سمجھ پائے کیوں حاصل کر رہے ہیں نہ اس عوالے سے ہماری قوم کی تربیت کی جا رہی ہے نتیجہ یہ نکر رہا ہے کہ ہم پڑے لکھے ڈاکو پیدا کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ سارے ایسے نہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں ان کے استثناء کے ساتھ بات کر رہا ہوں علم کا مقصد تھا خودشناسی عقل و شعور خدا شناسی ایک باوکار با شعور انسان بننا جو انسانیت نوازی سیکھتا جو دوسروں کے لئے آسانیاں فرام کرے علم کا مقصد تو یہ تھا لیکن آج علم کا مقصد پیٹ بن گیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہِ نبوت سے دیکھ کر سوہ چودہ سو سال قبل ہی اس کی خبر دیکھ کر ہمیں وارن کر دیا تھا ہمیں پیشگی بتا دیا تھا کہ اس کے مطابق ہم تربیتی نظام ڈھال سکیں جنابے والا علم ضرور حاصل کریں لیکن اس لیے کہ ایک باشہور انسانیت نواز انسان بننے کے لئے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی خواہش کو ہی دین سمجھیں گے یا ان کا دین ان کی خواہش محض ہوگی آج بھی ایسے ہی ہے دین کا اصل اور ایکچول اور ایکزیکٹ مسئلہ بتایا جائے لوگ بھاگتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق مسئلے کی تلاش کرتے ہیں اپنے خواہش کے مطابق دینی معاملات کو انجام دینا پسند کرتے ہیں آج دین کے تابع رہ کر دیندار ہونے کی سوچ کسی کسی کو نصیب ہے اور یہی حقیقی ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ طَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر لیں دین کو مت بدلیں قرآن کی آیات کی منمانی تشریحات مت بنائیں تاریخ کے اسلام کو مسخ نہ کریں احادیث کو اپنی مرضی کا مفہوم نہ پہنائیں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے اوپر دین کا لباس مت چڑھائیں بلکہ اپنی خواہش کو حضور کے حکم اور حضور کے دین کے تابع کر لیں یہی ایمان ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیق فرمائے